پردان منٹری ریندر موڈی یہ پلانٹ پوروانچل میں روزگار کے افسر تو پیدا کرے گا ہی ساتھ میں کسانوں کی ترقی کے بھی راستے کھولے گا دکھ پلانٹ سے نیو سٹین کی سپر ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھئے پی ایم موڈی نے پوروانچل میں جس دکھ دکرانتی کا سپنا دیکھا تھا وہ پلانٹ وارانسی کے کرکیاں ایگرو پارک میں دھراتل پر اتر چکا ہے 23 فروری کو پی ایم موڈی اس کا لوکارپن کرنے والے ہیں پلانٹ میں پروسسنگ پیکیجنگ چلنگ سمیت لگ بھگ سب ہی اتھپادن شروع ہو چکے ہیں کرکیاں ایگرو پارک میں قریب 30 ایکڑ ایریا میں 500 کروڑ کی لاغت سے تیاری پلانٹ پردیش کا سب سے بڑا دکھ دھ پلانٹ بتایا جا رہا ہے اس کے شروع ہونے پر پوروانچل میں شویت کرانتی آنے کی بات تیم آنی جا رہی ہے پوروانچل کے دکھ دھ اتھپادکوں کی آمدنی بڑھنے کے ساتھ ہی لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ہمارے پردان منترے موڈی جی کی یہ کلپنا تھی کہ یہ پوروانچل میں دودھ گرانتی ہو اور دودھ کی آئے سے لوگوں کی انکم بڑھے اور خاص کر کے ملہ سسکتی کران کیسے ہو سکتا ہے تو یہ کیپیسٹی جو پلان کی ہے وہ ابھی 10 لاکھ لیٹر کی پردے کی ہے اور بڑھ کر 15 لاکھ لیٹر تک پہنچ سکتی ہے میں یہ سمتھتا ہوں کہ موڈی جی نے پوروانچل میں ایک پلان کے مادیم سے رورر ایکونومی برامین اور تنتر میں بہت بڑا بدلاؤ لانے کا کام کیا ہے جیسے گزرات میں بدلاؤ دودھ کرانتی کے کارن ہوا ویسی شروعات یہاں پر ہو گئی ہے پوروانچل میں اس دکھ دھ پلانٹ کے شروع ہونے سے کھیتی باڑی اور پشپالن کی طرف ایک بار پھر بڑے پیمانے پر لوگ لوٹ سکیں گے اس پلانٹ میں بنارس جانپور گازیپور چندولی بھدوہی سمیت اٹھارہ زلوں سے ایک ہزار سے ادھک گاؤں کے پشپالکوں سے دودھ لیا جائے گا یہی نہیں پوروانچل کے نو زلوں میں دکھ دکالیکشن سینٹر تیار ہو چکا ہے آنکڑوں پر گوھر کریں تو ابھی پلانٹ سے قریب اسی ہزار کسان جڑ چکے ہیں ابھی اس پلانٹ کی ساتھ میں اسی ہزار لوگ تو جھوڑ گئے ہیں اسی ہزار فیملی ابھی جھوڑے ہیں تین لاکھ تک ابھی ایک سال میں جھوڑ جائیں گے نہیں تو تین لاکھ فیملی کو ڈائریکلی انڈائریکلی ڈائریکلی ان کو بینیفیٹ ہوگا ان کو آتما نربہ بنانے کا جو کام ہے ان کی سروات وہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر پہ گاؤں میں ہی دودھ وہاں پر لیں گے وہاں پر اپنی سمیتی میں ڈالیں گے اور ان کا اکاؤنٹ میں پیسہ ڈائریکلی وہاں پر جمع ہوگا کوئی بچوٹیا کی پاس میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں پلانٹ سے پہلے چرن میں پانچ لاکھ پیکٹ بند دودھ کا اتپادن کا لکش ہے دودھ دہی چھاچ کے ساتھ مٹھائی بھی بن رہی ہے پہلے ایک مہینے میں لگ بھگ تین لاکھ کلو مٹھائی کا اتپادن ہوگا اس میں کاجو کتلی پیڑا رزگلہ لڈو سمیت بنارس کی وہ لوکل مٹھائی بھی شامل ہے جس کی کھاتی دور دور تک ہے جس کا ذکر خود پی ایم نرندر مودی نے بنارس کی جن سبھاں میں منچ سے کیا تھا یعنی بنارس کا لاؤنگلتا اور لال پیڑا یہ ہم نے جیسے بتایا کہ لاؤنگلتا اور لال پیڑا وہ یہاں پر امول پلانٹ پر ہمیں بنا رہے ہیں یہ بات ہمارے امریکہ میں بیٹھے کچھ گدراتی لوگوں کو پتا چلا انہوں نے اپنے دوستوں کی ساتھ میں چرچا کی کب آپ لال پیڑا کھلوا رہے ہیں امریکہ میں کب کھلوا رہے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ یہ ریل میں مودی جی نے بنارس کا رس وہ پورے ورلڈ میں فیمس کرنے کا کام کیا ہے اور پورا دیس ہی نہیں پوری دنیا تک ہم پہنچانے کا پریاس کریں گے یعنی پی ایم کی سوچ کے مطابق بنارسی مٹھائی کا سواد اب دیش کے کونے کونے کے لوگ چک سکیں گے اس سے برانڈ بنارس کی دھاگ بنی رہے گی ابھی تک جو آپ نے امول میں سنا ہوگا تو جو کون مٹھائی ہوتی ہیں رزگللہ ورفی لیکن یہ بنارس کا پلانٹ ایسا ہوگا جس میں بنارسیت آپ کو دکھے گی جس میں کاشی دکھے گی اور کاشی کا سواد بھی دکھے گیا لونگ لتا ہی بنے گا فیلال جو چھمتا ہے اس کو آو بھی بھائش میں بڑھانے کے پلاننگ ہے اور یہ پلانٹ اب شروع ہو گیا ہے اس کا سیدھے روجگار کی بات کریں تو سیدھے طور پر کسان کو لاب ملا ہے تو اس میں پرتیکش روپ سے یہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اور ہر گاؤں میں جو اسٹاف رکھا جائے گا اس کو بھی روجگار ملے گا وکاس کے بعد بات ہوگی آس تھا کی اس دورے میں پی اے موڈی کئی پریوچناؤں کا لکار پڑ اور شلانیاز کرنے والے ہیں وہی تئیس سوروری کو دیش کی سب سے بڑی سنت رویداز کی مورتی کا ناورن بھی ہونا ہے اس دورے کے دوران بھی ایک بار پھر پی اے موڈی آس تھا اور وکاس کی ڈگر پار نظر آئیں گے ڈگر پار نظر آئیں گے بارانسی اپنے سانسط کے لیے تیار بس پردھان منتری موڈی کا انتظار ہے پی اے موڈی بیتے دس سالوں کے کارکال میں 22 فروری کی رات اپنے سنسدیے شیطر کاشی آئیں گے اور ایک بار پھر کاشی کو وکاس یوزناؤں کا عملی جامہ پہنائے جائے گا اس کے ساتھ ہی پی اے موڈی کے کچھ خاص کارکرم بھی ہونے والے ہیں دراصل 24 فروری کو سنت رویداز کی جہنتی ہے جہنتی سے ایک دن پہلے پی اے م نریندر موڈی سنت رویداز کی جنمستلی سیر گووردھنپور پہنچیں گے اور سنت رویداز کی پرتیمہ کا انعورن کریں گے پیدھان منتری نریندر موڈی اپنے اس کاشی دورے پر بی اے چو کے پروگرام کے بعد پہنچیں گے سنت رویداز کی جنمستلی سیر گووردھنپور جہاں کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں اور یہاں پر سنت رویداز کی اس 25 فٹ اونچی پرتیمہ کا انعورن کریں گے لوکارپڑ کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ پورے دیش میں سنت رویداز کی اس سے اونچی مورتی کہیں نہیں ہے اور پردھان منتری پورے دیش کی سب سے بڑی سنت رویداز کی اس مورتی کا انعورن کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی نہیں یہاں پر سندری کرن اور ادھاری کرن کے وکاس کاریوں کی نیو رکھی تھی اور اب وہ یہیں پر آ کر اس کا لوکارپڑ بھی کریں گے تو یہ پورا علاقہ تھا سیر گووردھن علاقہ جہاں کو سنت رویداز کی جنمستلی مانتے ہیں اور سنت رویداز کی جنمستلی کو پردھان منتری نریندر موڈی نے سلنیاز کے بعد یہاں پر سجایا سوارا اور اس پورے علاقے کا دیولپمنٹ کیا اس بار رویداز جہنٹی پر بنارس کا الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملے گا سنت رویداز کی جنمستلی سیر گووردھر میں پیم موڈی سنت رویداز کی سب سے بڑی پرتما کا اناورن کریں گے اس پرتما کی اچھائی 25 فیٹ ہے اور دیش میں اب تک اس سے بڑی سنت رویداز کی پرتما نہیں ہے اندور کی جانے مانے آرٹسٹ مہیندر کوٹوانی نے اسے تیار کیا ہے سنت رویداز اس پرتما میں آشرباند کی مدرہ میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں جس جگہ اس پرتما کو لگائے جائے گا اسے خوبصورت پار کا روک بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیواروں پر سنت رویداز کے پروچن کو بھی اکیرا جا رہا ہے تاکہ جب شدھالو یہاں آئے تو وہ ان کے بارے میں جان اور سمجھ سکے سنت رویداز جی کی اس سے بڑی کوئی مورتی بھارت دیش میں نہیں ہے یہ بات صحیح ہے اور یہ سوباگ یہ ہے کہ میری بنیوئی یہ مورتی جو ہے جنمستھلی رویداز جی کی وہاں لگی ہے اس کے پہلے میں نے سنسط بھون کا بھی کام کیا ہے اور بھارت سرکار کی کئی منسٹریز اور ایئرپورٹس اور اس طرح کی سنتوں کی کئی پرتی مورتی کے اناورن کے ساتھ پیام موڈی سنت رویداز کے مندر میں مطح بھی ٹیکیں گے اور لنگر بھی چکھیں گے پیام موڈی کے پریاست سنت رویداز کی جنمستھلی کا سندری کرن کیا جا رہا ہے پیام موڈی ان سبھی وکاس کاریو کو دیکھیں گے اور ایک جن سبھا کو سمبودھی بھی کریں گے آپ کو بتا دیں کہ یہ مندر دل سمودھائے کے لوگوں کی آستھ کا بہت بڑا کیندر ہے اور پورے دیش سے ریدازی سمودھائے کے لوگ یہاں جینتی پر پاستے سبھ منایا جائے گا اور اس کے لیے پورے دیش سے جو ریدائی سمودھائے کے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں سے پدھان منتری اس منچ سے لوگوں کو سمبھویت کریں گے تو یہ بڑی جن سبھا ہوگی جو سنت رویداز کی جنمستلی پر پدھان پاکسی ناکسا آدھو پین دیویتی نیوز جن وارانسی